بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹو ٹی وی ناظرین آج ہم آپ کو ایک کام پیش رفت سے اگاہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ منصوبہ ہے ایم سکس موٹروے کا سکھر ہیدر آباد موٹروے پراجیکٹ جو طویل عرصے سے التوا کا شکار ہے اور دوہزار انیس میں قیدی مرتبہ اس منصوبے کا ٹینڈر ہوا تھا لیکن آج تک اس منصوبے پہ ہمیں عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا اگرچہ بار بار اس کے ٹینڈر جاری ہو چکے ہیں پہلا ٹینڈر مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں جاری ہوا تھا ایک سو پچھتر ارب روپے کا تھا لیکن پھر اس کے بعد مسلسل جو ہے ری ٹینڈرنگ اس کی ہوتی رہی اور اب دوہزار اکیس میں پیٹی آئی کی حکومت کے دور میں اس منصوبے کا تیسرا ٹینڈر جاری کیا گیا اور یہ جو ٹینڈر تھا اس کے بعد اب جو کمپنی ہے تعمیراتی کمپنی ہے ٹیکنو سی ایم سی اسے اس کا لیٹر آف انٹینٹ بھی جاری ہو چکا ہے لیٹر آف سپورٹ بھی جاری ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد چونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو ایک اس کی اہم منظوری جو ہے وہ ایکنک سے جو ہے وہ لی جانی ہے لیکن فائنل منظوری اس وجہ سے اب تک کلتوا کا شکار ہے کہ ایکنک کی جو کمیٹی ہے وہ ابھی تک تشکیل نہیں پائی گورنمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے بارال یہ تو معاملات ابھی چلی رہے ہیں لیکن اس سلسلے میں جو تازہ ترین پیش رفت کی ہوئی ہے کہ وفاقی وزیر مواصلات مولانا عصد جو مولانا فضل الرحمن کے سابزادے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رانماء اور وفاقی وزیر آبی وسائل سید خرشید احمد شاہ کی اور انہوں نے مولانا عصد سے کہا ہے کہ اس منصوبے پہ کام جلد شروع کر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سید خرشید شاہ ایک تو انتہائی باثر سیاسی شخصیت ہیں دوسرا ان کا حلقہ بھی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سکھر کیونکہ ان کے حلقے سے یہ آگے تعمیر ہونی ہے حیدرباد تک تو وہ چاہتے ہیں کہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے جلد سے جلد تین سو نو عرب روپے اس پہ لاغت آئے گی تین سو چھے کلومیٹر کے یہ چھے لین کی موٹر وے ہے اور بی او ٹی کے بنیاد پر اسے بنایا جائے گیا اور پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو منصوبے اب تک مکمل ہو رہے ہیں یہ ہو چکے ہیں ان میں یہ ایک بڑا منصوبہ ہے اور اس خاص طور پر ایک خوشائند بات یہ ہے کہ اس کو چین پاکستان اقسادی رہداری کا حصہ بھی بنا دیا گیا ہے اور چین پاکستان اقسادی رہداری کے تحت جو اسٹرن روٹ ہے اس کا یہ اب حصہ بنے گا برحال یہ ایک منصوبہ ہے اس کا طویل عرصے سے لوگوں کو انتظار آئے بار بار جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی ترجیحات تفدیل کرتی رہی ہیں لیکن اب امید کی جا رہی ہے کہ سید خرشید احمد شاہ کی مداخلت سے یہ منصوبہ جلد جو ہے اس پہ کام شروع جائے گا